باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور پنڈیت دھریندر کرشن شاستری نے کہا کہ کچھ لوگ غلط طریقے سے ان پر شادی کرنے کا دباہ بنا رہے ہیں شاستری نے صاف کیا کہ وہ جلد ہی اپنے ماتا پتا کی مرضی سے ویبھا کریں گے باگیشور دھام کے پرمک پنڈیت دھریندر شاستی نے بڑا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا کچھ لوگ ان پر شادی کرنے کے لیے دباہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا ان کے پاس کچھ ویڈیو آئے ہیں جو سناتن دھرم کا اولنگن کر رہے ہیں جس میں ان پر شادی کرنے کا دباہ کچھ لوگوں نے ڈالا ہے یہ غلط ہے انہوں نے کہا وہ جلدی اپنے ماتا پتا کی مرضی سے شادی کریں گے مہینے کے اندر یہ بہت جانتا ہے بڑا گیا اور بہینے بڑی بھاوت روپ سے آتی اس میں کوئی سندھیر نہیں ان کی بھاونا ہوگی ہر بھاونا ہر سوکار لیکن ایک کو پتر جو ہم کو پرانک ہوا ہے اور نئی پتر ہے جیسے چار پتر ہم نے ایسے چھاٹے جن پتروں کو ننے کا گروہ جی ابھی پڑھو ہم نے پڑا اس میں درہ کرے کی باتیں تو لکھیں گی انکرہ دھمکی دکھیں گے اگر آپ پر آج لے کے نہیں آئیں گے تو ہم ہم ہاتھ بھتے ہیں اور درہ کرے کے ہم نے ایموشنل ہی باتیں لکھیں ہم تو سادہان سے درد ہے ہم نے اپنی پوری ٹیم کو بتائے ابھی یہ لگے دیا والی لیٹا لائے تو جیس پرکار سے گولے دمکی دے رہے ہیں تو پلسون اور چکنا بھی ایک ٹیلیو جانے کیا اس پرکار کا کوئی بھی کرتے نہ کریں ہم ساناتان ہندو سماجی سانسکرٹی کے سپاری ہیں ہمارے ساناتان میں ماتا پتا کوڑو لابیا سے سکوش پتا ہے ہماری ماتا پتا ہی جہاں پیانگیاں دیں گے ہم بہا بیوائی کریں گے ماتا پتا کی ہاتھیا سکریں گے لیکن ابھی یہ بربنجوں کو بڑھتے دیکھ کر تو اس ساتھ ان کو برواد کرنا بہت سستا ہے اس دیس میں ایک چھوٹا سا دا جمین کے امیرے لائے دے گا اس لئے ہم نے پرنہ دیا کہ ہم جلدی ان سبکاریوں سے دلیو آگے میں لگے رہے ہیں آنگے جلد کر کالان تر رہے ہیں بہت کاریوں میں جلدی ہی رہی ہوگا ہے سہرہ سکانے والی دیرین شاہتی نے مارچ مہینے میں ہونے والی بھگوت کا تھا اور کنیا بیوہ کی تیاریوں کو لے کر کہا اس بار کنیا بیوہ میں دولہ دولن کو اپہار میں گرہتی کے سامان کے ساتھ موٹر سائیکل بھی دی جائے گی انہوں نے ایم پی کی بہت پاس سرکار دوارہ دھارمکشتلوں سے لارڈ سپیکر ہٹانے پر کہا کہ مسجدوں سے لارڈ سپیکر ہٹنا چاہیے تھے آگامی لکسواج چناؤ کے لیے انہوں نے کہا کہ سناتن درم کو مجبوط کرنے والوں لوگوں کو سمرتن دینا چاہیے مسجدوں سے تو لارڈ سپیکر ہٹنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز